اسلام علیکم ویلکم پورا ویلوگ الحمدللہ آج ہم آپ کو جو ہم نے پیویس ویلوگ میں ہم نے اپنا پرامس کیا تھا کہ ہم آپ کو نیو فوڈ پوائنٹ بزرز کروائیں گے تو آج ہم اس کے لئے سرپرائز جا رہے ہیں سرٹن پروگرم ہمارا رہا رہا ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں ہمارا بھائی علیان علیان بتاو جی کیسے آپ ٹھیک ہو دیکھو نا اگین سائلنس اس کا موڈ ابھی پھر وہ ہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہوتا ہے چلو آج ہم نے سفر کا آغاز کیا الحمدللہ بہت اچھا ہے لیکن فوڈ پوائنٹ کون سا ہوگا آپ کو پتا ہوگا نا فوڈ پوائنٹ کو ہی ہوگا یا فوڈ پوائنٹ ان کو بتا دیا تو پھر انہوں نے بلاگ اچھی سے نہیں دیکھنا فوڈ پوائنٹ آپ کو لئے سرپرائز رہنا چاہیے کیپشن تو لکھوں گا نا برو لیکن فوڈ پوائنٹ میں نا ان کے لئے سرپرائز بھی تو کچھ رہنا چاہیے کیا کہتے ہو سرپرائز رہے گا پھر ہم انشاءاللہ موڈ کریں گے چلیں یار آپ کو دکھائیں گے پریشانی ہیں نا ہم آ رہے آپ کے پاس آپ کا دل بڑا کر رہا ہوگا کہ ہم جلد جلد فوڈ پوائنٹ پہ پہ پہنچیں اور ہم بہت مزے کر رہے ہیں آپ کو مزے دکھائیں گے بھی یار آپ کے ایک بات بتاؤ نا آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ فلاغنگ کیوں کرتے ہیں یہ تو فضول ٹائم ہے لیکن کومنٹنگ میں میں دیکھتا ہوں لیکن آپ کو بتاؤں حلال مزے آپ نے اپنے کو ڈپریشن سے نکالنے کے لئے آپ کچھ ایکٹیوٹی کرتے تو وہ آپ کے لئے حرام نہیں ہے ہم کوئی ایکٹیوٹی نہیں کرتے جس میں ہمارے لئے اسلام میں کچھ چیز منع کی گئی ہو پر ہم نے اچھی چیز کی ہو ٹھیک گیا نا تو کائن نہیں آپ نے اپنی رائے اپنے پاس رکھا کریں اگر اچھے چی رائے ہوتے ہیں ہمارے لئے شروع کیا کریں بس ہی بات بتانے جی کہ ہم حرام مزے کو بھی نہیں کرتے حرال کرتے کھانا پینے باہر جانا یہ اللہ تعالیٰ نے منا نہیں کیا اس لئے حرام مزے ڈاٹ کام انشاءاللہ پوائنٹ آگیا ہمارا بہت قریب ہونچ چکا آپ کو دکھائیں بھائی اس پوائنٹ میں آپ نے کبھی وزٹ کی پہلے آپ کو کوش ڈش پسند ہے بھائی کو شمو آ رہی ہے شمو چلو یار ڈیسیلیشن ہماری پر پاس رہ گئی ہے ابھی ہم انشاءاللہ پہنچنے ہم پہنچنے والے ہیں یار ہمارا کوئنٹ ٹھو اوکسیمیٹلی 500 میٹر رہ گیا جیسے کہ ہم پہلے آپ کو بتا دے ہوتے ہیں یہ میرے بائی نے ریٹ میں نشان پر ڈالا ہوا پتہ نہیں اس کا کیا پرپس ہے مجھے لٹرل اس کا ایڈیا نہیں ہے کیا یہ سین کیا سین ہوگا برو یہ کسی اس کا نشان ہے نشان ہے لیکن ڈالی ایڈیا اس کا نشان نہیں ہے چلو جی آگے آپ کو دکھائیں سپرائی فا یو ملو یہ نہیں نسی پارکنگ جاتی ہے پارکنگ ہمیں نہیں پیچھی 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 پیچھ پیچھی پیچھ ایڈیا پیچھانگی چلے گا چلے گا اب ہم نکنے لگے ہیں آپ کو دکھانے لگے ہیں فوڈ پائنٹ میں پہنچ چکے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو سپرائز رکھا تھا سپرائز کیا تھا کہ فوڈ پائنٹ ہمیں آپ کو ایسے لگے جائیں گے جاتا ہم نے فرسیم رضا کیا گیا یہ شروع پڑا ہمارا مکنی آپ کو دکھائیں گے لگا میں ہمارا ساتھ سپر صحیح تھا ابھی ہم نرجی مارا اندر بہت کام ہے جیسے ہم پیٹ پار کے کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے کے دیس وان ابھی نا ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اپنے ٹائم میں ہم سوچ رہے تھے ہم آپ کو نائٹ موڈ بھی دکھائیں سے بھر تو ابھی ہم تھوڑا سپورٹ شکر کر لیتے ہیں تو آپ مارے ساتھ رہے گے انشاءاللہ 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 تیکھ رہا ہے ہمارے فارٹ شوٹ حقہ آپ قرارے ہائیں سورج atories سورج اظنر ہم اپنو؟ پہلی ہمارے ہم زیادے ہی پیدھ کر لیتے ہیں پہلے ہمیں آپ کو دکھایا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ رہائیں Picasso یہ اس پر دیکھے ہیں میں ساتھ لکھی ہیں لیکن ہم کو تے کے لیتے ہیں امام کو متائ lifespan انشاءاللہ تو ہم نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ تک کھانا کھائیں گے یار چلو ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ٹائم ہے نا ہم آپ کو ایک بات بتانے لیں گے بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث ہے آپ سے فرمایا تمہیں سے بیسٹ جو پرسن ہے نا وہ کون ہوگا تمہیں سے بہترین شخص کو ہوگا جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے آپ کو دیکھا آپ نے دیکھا کہ ہر بندہ بہت اچھا لگتا ہے اس کی بہترین شخص کو ہوگا جو اپنی گھر والوں کے لیے بہترین ہے اپنی فیملی کے لیے تو ہمیں یہ فوکس کرنا چاہیے ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیہیو اپنا اچھا رکھیں تاکہ ہمیں ایک گوڑ پرسن گوڑ بلیور پانچ سکے بچھلو یار اب بھی ٹائم تو بھی ہے لیکن ابھی ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں آپ کو دکھاؤں سامنے والا کتنا پیارا ملتی ہے دیکھو سامنے کتنا پیارا لگتا ہے ہم انشاءاللہ تلو پڑ کے طرف جا رہے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے ہماری چوائس کیا ہے ایتر ایک چیز ملتی ہے اوپر لے گئے بلاو کو باب کوئی اور چیز ملتی نہیں ہے ایتر لیف سائیڈ پر نا آپ دیکھیں ایتر شیور کی چائے بھی ملتی ہے لیکن وہ بات کا کام ہے پہلے پیٹ پوجا آئی بھائی کو بو بہت زیادہ لگی ہے آو بھائی جلیں نraz و نا جا ہوا ہم اندر نا ہوتے ہیں بو بہت زیادہ لگی ہے کہ بو برداشت نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ہم اندر کتاب جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمیں کس ایٹ پہ جانے ہمیں تو بو بھانا پھنے گا اس لئے میں نے آپ کیا پہلی بھی بتایا تھا کہ جب بھی ریسٹ آئٹ پیاتے ہیں پھنے کو ٹوٹ ہونے پڑتا ہے میری باہر سے وہ پرشن ہو رہے ہیں میری یہ نا کہ جب بھی آپ ریسٹرنٹ پہ آئے یا گار میں کھانا کھاؤں تو چھوٹی سی دعا پر لیے گا کھانے کھانے کے دعا گیا ہے بسم اللہ حوالہ بارکاتل اسی کیا ہوگا سمٹیم ایسا تھا کہ آپ اپنے دوسروں پر آئیں گے اوٹ سے جاتے ہو یا فیملی کا دب دینر کر رہے ہوتے ہیں آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ کا پہنے بڑھتا تو یہ اور بہت لگی ہے اس میں کہا تھا کہ جب آپ بسم اللہ حوالہ بارکاتل سمٹیم اپنے دعا نہیں کرتے تو آپ کیا پیٹ نہیں پڑھتا اگر آپ بھائی چانس کرو آپ دوستوں سے آتے اپنے دعا پر آپ سے سلام نے نبی کی حسین نے دعا بتایا اس کی دعا کیا ہے بسم اللہ حوالہ بارکاتل جو اگر آپ بس پر بھول گئی ہو بسم اللہ حوالہ بارکاتل میں کیسے لگ رہا ہوں کیارا لگ رہا ہوں آپ لوگ نے مجھے بھر بھر سے دیکھتے ہو بھائی آسا کیا کریں آپ کی زندگی آپ لوگ مجھے دیکھتے رہے ہیں کیا میں لوگوں کی اپنی شکر ویلوگنگ کر رہا ہوں کیا کروں میں ویلوگنگ بھائی نشہ ارم سے مو نیچے کر رہا ہوں یہاں آپ لوگ مجھے بہت غور سے کیوں دیکھتے ہو پہلے یہ جب بتاؤں کومنٹنگ سے مجھے پتا چلتا ہے آپ جب کومنٹ کرتا ہے اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو ٹھیک ہے انشاءاللہ صلح آپ کے لئے ہمارے اچھی چیزیں شہer کیا کریں گے پوش را کرو اللہ صالح شدوایاں کیا کرو خلال مزے کیا کرو ٹھیک ہے میرا بھائجم میں کب سے روپس دار کر رہا ہے روک کتنہ بھوگڑ گیا شدت کی بتاؤں جیور نہیں بولنا مجھے سیور پہ آکے وہ بھوگ نا لکے مجھے تو ہیدھی لگیا ہے بھائی نشہ ارمی کیا کیا ہے ہاں آپ کو تائیں تو بھائی نشہ اجتے رہا ہے ٹھیک ہے یہ بات سنو ابھی میں انہوں نے یہاں ایک بات میں جائے تھا بات کیا کہ ہماراں بچہ年 جب بھی اپنا ہمارا کھاؤ تو بسم اللہ و حوالہ بارکاتہ اللہ سے ساتھ کرو ہماراں اگر آپ اسے کو بھی اپنی ہے تو اس نے اس لیے سیکنڈ دعا بھی ہے بسم اللہ وہ آئے رہا تو اس میں سم بڑی ملتا ہے کہ کوئی کھانا ہے ابھیاں کے جانب میں اگر میں بھائی بیا جھکا ہوں تو سم تب بڑی ملتا ہے کیا ہے کہ آپ اس میں کہتے ہیں کہ میرا آپ بیٹھنی پڑھا تو اس میں برکت نہیں ہوتی تو سنت ہی کہی ہے کہ بسم اللہ وآلہ وآلہ سٹارٹنگی دعا کرو اگر بھول جاتے ہو ترمیان مری دعا کرو اور کھانا کھانے کے بعد لاسٹ باری دعا کرو کیونکہ یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ اس میں ہمارا بھی کام نہیں ہے اللہ سبحانہ وآلہ بلہ سے گیا اللہ سبحانہ وآلہ کھانا دیکھ کھائیں وہ تفیق دیتے ہیں تو ہم پھاتے ہیں بلین کی ہر چیز کے آنرشپ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہمارے ساتھ رہی گئے انشاءاللہ ہم آپ سمجھتے ہیں اب ہم بریک آئی ہے ہم نے مغرب کا ٹائم ہوگا نماز کا تو اب انشاءاللہ ہم جو آ رہے ہیں تاکہ نماز پڑھ کی انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے وہ والی سنت پوری کریں گے کھانے کے بعد جو میٹھا کھاتے ہیں لیان ہم نے کون سنت پوری کرنے کھانے کے بعد ہم نے کون سنت پوری کریں گے موسیقی 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 اللہ کا ذکر کر رہا کرو تو جب اتمنان پہو جب آپ ریسٹنگ پیس پہ آلو تو کیا کرو مومنوں کے لئے نماز وقت مقرر پر فرض کر دی گئے پتل بات کرنے کے لئے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات میں جو بات کو حکم لیا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کھانا 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 پہ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں آپ کھانا کھانا کھانے جہاں آپ کھانا کھانا کھانے ہیں ہم نے آئیس کریم کھانے جا رہے ہیں اللہ حمدللہ ہم بہت فرش موڈ میں ہیں فرش موڈ میں بھائی کیسے ہیں ہم نے مغرب ادا کیا نواز کی تو یہ سوری پیسے بھی سٹارٹ پیٹ ہو گیا ہم انشاءاللہ بہت سنت پر کرنے جا رہے ہیں بھائی کی تو کیا پوٹ اپنیز ہیں نظر نہیں آیا جان میں آپ کو موڑ رہا تھا تو ہم آئیس کریم کھائیں گے تو اس سنت بھی پوری جائے گی اور ہمیں مزہ بھی آجے گا کھانے کے بعد میٹھی کچھ ہوتی ہے کوئی بھی نہیں کھا لوگا ایس کریم کھا لوگا کھا لوگا کھا لوگا تو کھانے کھانے کے بعد آپ کو مزہ بھی پاسکتے ہو جا بھی آئیں گے انشاءاللہ ہم اللہ ہم کافی انجوئے کیا اب آپ کو بلاگ کرنے جا رہے ہیں تو نیکس ہم بلاگوں ملیں گے آپ کو اپنا ہر گیا اپنا ہر گیا